لا يزال بنیانهم ہمیشہ رہے گی ان کی امارت اللذی بنو وہ جسے انہوں نے بنایا ریبتا شک کا سبب فی قلوبهم ان کے دلوں میں یہ ان کی امارت ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کا سبب رہے گی الا انت قطع قلوبهم مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اب دل پاش پاش ہونے کا مطلب کیا ہے موت سے ہم کنار ہونا یعنی موت تک یہ امارت ان کے دلوں میں مزید شک اور نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی امارت خود تو گر گئی لیکن ان کے دلوں کا ازدراب نہیں جائے گا ان کا نفاق اس طرح ایک ایک رگ میں جڑ جمع چکا ہے اندر اتر چکا ہے کہ اس کا نکالنا اور اس کا اکھاڑنا ممکن نہیں اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے دل ہی پاش پاش ہو جائیں جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ داغ تو اب کپڑے کے ساتھ ہی جائے گا تو یہ منافقت کا داغ جو ان کے دلوں میں لگ چکا ہے ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا ان کے اس عمل نے ان کی منافقت کو اور پکا کر دیا ہے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کی منافقت اور زیادہ کھل بھی گئی اور بڑھ بھی گئی ہے ویسے تو منافقت اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتی ہی ہے نقصان دے ہی لیکن مسجد زرار جیسا فتنہ کھڑا کرنے کے بعد پھر توبہ کرنے اور پلٹنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے جو شخص اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اپنی منافقت کے لیے مسجد کے نام سے ایک سینٹر بنا لے سازشوں کا جال بچھانے کے لیے تو پھر اس کی اثرات اور اس کے نتائج ان سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا پھر یہ تو زندگی کے ساتھ نبتہ ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ اگر آپ آیت کے مفہوم کو سمجھ جائیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عمارت جو انہوں نے مسجد زرار کی بنائی یہ ان کے دلوں میں ریب آپ کو یاد ہوگا شروع میں بتایا تھا میں نے بے چین کن شک یعنی انہوں نے یہ جو کام کیا ہے اس کے بعد ان کے دلوں کا چین لٹ جائے گا اور وہ کبھی بھی سکون نہ پا سکیں گے حتیٰ کہ یہ ختم ہی ہو جائیں یعنی منافقت نقصان دے تو ہر حال میں ہے لیکن بعض کاموں کی وجہ سے وہ اور پختہ ہو جاتی اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان ریپینٹ نہیں کرتا پلٹتا نہیں توبہ نہیں کرتا واپس نہیں آتا کیسے ہوا یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا کہ اس مسجد کو ڈھا دو اب یہ کوئی معمولی کام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مسجد گرائیں تو اس سے واضح ہو گیا کہ کون کون منافق ہے اور ان سب کی سازش کیا تھی اور یہ قصہ کیا اور سات آیتیں بھی اتر آئیں قرآن میں اب ان لوگوں کے لئے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں اب بھی ان کو شرمندگی نہیں ہوئی کہ پلٹیں اور رجوع کریں اور توبہ کر لیں اب یہ جو ان کے اندر داغ لگ گیا ہے یا پکا ہو گیا یہ مر کے ہی ختم ہوگا اِلَّا أَن تَقَطَّ قُلُوبُهُمْ